رام رام میرے پاس روج میسج آتے ہیں کہ سیکس میں سب بلکل ختم ہو رہا ہے پوری طریقے سے مطلب کی اس پرم کاؤنٹ کی بات کر لیں ہم یا پھر ہم بات کریں بہت لمبے دیر تک کے سیکس کی یا پھر سیکس کو انجوائے کرنے کی ان سے کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ماسٹر بیٹ کر لیتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہست مہتون کر رہے ہیں اور سیکس دونوں سیمی چیز تو ہیں ہست مہتون اور سیکس دونوں میں جمین آسمان کا ڈیفرینس ہے اب یہ چیزیں سمجھ میں تمہیں اس لئے نہیں آتی کیونکہ تم نے کبھی سیکس کیا نہیں یہ جب کرو گے سمجھ میں آ جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے خیر جو لوگ بھی یہ سیکس بوسٹر سیکس بوسٹر سے آلگ ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکس بوسٹر ہے ہمارا جس کا پرائز ہزار روپے ہے یہ سیکس کے لیے ہی ہے بیسکلی اس کو لینے کے لیے سامنے نمبر آ رہا ہے پیمنٹ کر کے ایڈریس بھیج دینا یہ سیکس بوسٹر جو ہے وہ سیکس کی جتنی بھی دکتیں وہ سب دور کر دے گا اور اس کو لینے کے لیے ہزار روپے دینے پڑیں گے پہلے اس کے بعد آپ ایڈریس بھیجنا ہم گھر پہ بھیجوا دیں گے دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ بھی سیکس میں ڈھیر ہو رہے ہیں یا سیکس نہیں کر پا رہے ہیں ان کو یہ مہتونی سمجھا دیں سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ کرنا ہے ابھی سے مانسٹر بیشن بند کرنا پڑے گا اور جو لوگ بھی سادیہ بھی نہیں بھی ہوئی ہے یا پھر ان کی گلفنٹ نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی ہمیں ایک سلا دے رہے ہیں کہ بلکل بھی کسی بھی طریقے سے مانسٹر بیشن ہست میتھون بلکل کرنا مت سچ بتا رہے ہیں مت کرنا ورنہ سیکس میں کچھ نہیں کروا ہوگی تم بھلے تم کتنے بھی تیس مار کھاں بنے رہا اپنے گھر پہ ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہے مانسٹر بیشن کمپلیٹ اوائٹ کرنا ہے بلکل بھی دوسری چیز تھوڑا اپنی لائف ویشتائل پہ دھیان دو انکل زیادہ اگر سکر ہوگا مطلب ڈائیٹ میں زیادہ ریفائنڈ آئل ہوگا بہت زیادہ اولی فوڈ کھا رہے ہوگے بہت ایکسس فیٹ کھا رہے ہوگے ورکاوٹ بلکل نہیں کر رہے ہوگے تو تمہارا سپرم کاؤنٹ ختم ہوتے رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو لنگ ہے پینس ہے اس میں جو بلڈ فلو ہے وہ بھی اچھے سے نہیں ہو پائے گا تو دوسری چیز یہ ہے لائف اسٹائل میں تھوڑا سا دھیان دو ہیلتی لائف اسٹائل ایڈاپٹ کرو جس میں کی سگر سوڈیم اور سالٹ سگر سوری سگر سوڈیم اور ویجیٹیبل آئل وینتی چیزوں کا انٹیک تھوڑا سا کم کرو باقی چیزوں سے تھوڑا سا کم کر دو ٹھیک ہے دو چیزیں سمجھ میں آگئی تیسری چیز یہ ہے کہ باڈی کو تھوڑا سا مجبوط بناو صرف دوڑوں نہیں جن کو بھی ہم یہ بول دیتے ہیں کہ باڈی کو مجبوط بناو ان کو لگتا سی دوڑ کو مجبوط ہو جائے گی نہیں دوڑوں وہ اچھی بات ہے دوڑوں کے ساتھ کچھ ایسا ورکاوٹ کرو جہاں پہ باڈی میں لوڈ پڑے تھوڑا سمجھ میں آئے باڈی کو یہاں جور پڑ رہا ہے تھوڑا باڈی میں کچھ ورکاوٹ وہ بھی پرفارم کرو کیونکہ وہ بھی ورکاوٹ آپ کے تیسٹسون کو بڑھائیں گے جسے تھوڑا تو چیزیں انکریز ہوں گی سمجھ رہو میری بات کی نہیں ٹھیک ہے چوتھی چیز ہمیسا یاد رکھو کہ جو مطلب کیا کہتے ہیں ہم کیا بولتے ڈھیان نہیں آرہا ٹھیک ہے چوتھی چیز ہمیں ہاں چوتھی چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ سیکس میں ایمووسن انوالو ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی اپنے جب کاؤنسلنگ کری ہے تب ان کو بھی ام نے سمجھایا کہ سیکس تب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو آپ ایک اچھا سیکس انجوائن نہیں کر پاؤ گے کسی بھی کیمت میں سیکس انجوائن جو ایک پوری conversation کا whole point ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سیکس اچھے سے نہیں کر پا رہے ہو تو کوشش یہ کرو کہ سات دن کا break دو سات دن تک نو masturbation نو سیکس کچھ بھی مت کرو ٹھیک ہے اور سات دن تک اچھی lifestyle adopt کرو سات دن کے بعد دیکھو کہ تھوڑا سا slight change آئے گا آپ کا ٹیسٹرز رون میں کی increase ہوتا ہوا دیکھے گا سات دن کے انترال میں تو کوشش کرو سات دن کا انترال کر کے دیکھو چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں